اسلام علیکم کیا حال چلائیں دوستو ٹھیک تھاکے ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کی قدمت میں حاضر تو آج میں آپ کے نئے نئے اب ولوگ ریکھیں ہوں تو ولوگ کا آغاز کرتے ہیں بس ابھی تو سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ آپ کی قائم لے میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں اور آپ کو میں آج یہ ذرا گاؤں کی فصلوں کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ خات ڈالنے کا طریقہ بتاؤں گا وہ خات کے گھٹو پڑے ہوئے ہیں کافی دور بندہ پانی لگا رہا ہے ابھی میں آپ کو ٹوٹلی ویزٹ کرواؤں گا تو چلیں چلتے ہیں پھر اپنی ویڈیو کی جانب مکھیوں کے ڈھیرے لگے ہوئے ہیں جو شہد بنتا ہے تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں ہم فائنلی پہنچ کے ہیں یہ جی ایف ایف سی کی سونا یوریا ہے یہ سونا یوریا ڈالی جاتی ہے کسی بھی فضل کے اوپر جب فصل تھوڑی سی تیار ہو جاتی ہے تب ڈالی جاتی ہے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کور پر ننا جب کور اس کی توڑتے ہیں تو تب یہ پھینکی جاتی ہے کار اور یہ دیکھئے یہ رائے کی فصل ہے جس کو رائے توریہ بھی کہتے ہیں اس کے اندرہ اب یہ کھاڑ ڈالی جانی ہے یہ لمبے چھوڑے یہ رکبے پہ ہمارا رائے ہے جی تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں اب اب آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں توریہ کی طرف یہ ایک سائیڈ پہ توریہ ہمارا یہ درمیان سے سرکاری سڑک ازر رہی ہے دونوں سائیڈ پہ ہمارا رکب ہے تو اس سائیڈ پہ یہ برسیم ہے برسیم جس کو پنجابی میں شٹالہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو شٹالہ کہا جاتا ہے اور شٹالہ جو ہوتا ہے نا فرس ٹائم ہے اس کے اندر یہ سرسوں بھی پھینکی جاتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبا سبا کا ٹائم ہے ماشاءاللہ کتنے آپ کو اچھے ویو میں دے رہا ہوں یہ دیکھئے شٹالہ وید سرسوں سرسوں کا ساغ تو آپ نے سنا ہی ہوگا بہت ہی لذیذ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے وہ سامنے آپ کو رکبہ نظر آ رہا ہے جو باغ ہے وہ باغ ہے ہمارا ساتھ اس کے کماد ہے اور یہ مکی والے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی تو میں آپ کو مکھی والے بھائیوں کا جا کے دکھاتا ہوں کہ ان کا کیا طریقہ کا آ رہا ہے تو چلیے اب چلتے ہیں ان کی طرف سچی بات بتاؤں مجھے تو لگتا ہے مکھیوں سے ڈائر ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا ویو کروانے کے لئے دور سے ہی طرح دکھاؤں گا یہاں سے زوم کرتے ہیں شاید یہ دیکھیں یہ زوم کر رہے ہیں وہ ٹینٹ لگایا ہوگا ہے صرف آزی ٹینٹ لگایا ہے نہیں یہاں پہ بیٹھے بیسے ہمارے ڈیرے پہ میں آپ کو اپنے ڈیرے پہ بھی دکھاتا ہوں تو وہاں پہ جا گیا آپ کو میں دیکھاتا ہوں اب سیر کروانے لگا ہوں ٹیوبل کی تو یہ ہمارا غازی ٹیوبل کو بھگا رہا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گندم بھیگی رہی ہے اور یہ سرسوں ہے اس سائیڈ پہ اور یہ سڑک کے دونوں آیا سائیڈوں پہ ہماری زمین ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ جو ہمارا برسیم ہے ٹیک ہے اور یہ ہمارا ٹیوبل چل رہا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیوبل چل رہا ہے یہ اور وہ ٹیکٹر جو ہے وہ غازی ٹیکٹر ہے جو اس ٹرم بگا رہا ہے اس میں کو پانی لگا ہوا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ برسیم ہے ادھر جو ہے یہ سبزی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہیں یہ خان صاحب ہیں یہ خان صاحب ہیں خان صاحب یہ خان صاحب ہیں ٹھیک ہے یہ کعوہ بنا کے لائے ہیں اور اب ہم کعوہ پینے لگے ہیں یہ دیکھئے یہ خان صاحب نے ہمارے لئے کعوہ بنایا ہے بہت اچھا کعوہ ہے کشاوری کعوہ جس کو کہتے ہیں یہ وہ ہے اور یہ دیکھئے اب ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ تو یہ شان صاحب پشاوری کعوہ لے کے ہیں الائچی والا تو وہ سبزیاں ہماری سامنے اب آپ کو چل کے ذرا نظارے دکھاتا ہوں میں کعوہ بھی ساست پیتے ہیں یہ دیکھئے اور یہ جو سبزیاں ہیں یہ پاکستان میں تقریباً ہر جگہ پہ سپلائی ہوتی ہیں جو ہم بیٹھے ہیں تو یہ تھوم ہے لسن جس کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں سے یہ سرگودہ شہر ہے پاکستان کا شاہینوں کا شہر جس کو کہتے ہیں تو یہاں پہ جو کنو ہیں وہ فصلوں میں مشہور ہیں سے زیادہ سرگودہ کے کنو جو ہے آل پاکستان کے آل ورڈ میں مشہور ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ ہم نے گوڑیاں کروا دی ہیں یہ لسن لگا ہوا ہے یہ پیچھے مارے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شلجہ میں مولیاں ہیں اور ان میں گاجریں ہیں تو وہ علاو کی فصل لگی ہوئی ہے یہ پیچھے مارا ڈے رہا ہے ٹھیک ہے تو جس بھائی انہیں بھی وزٹ کرنا یا کائنلی یہاں پہ آجے اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کریں اور یہ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ آپ لوگ کتنی محبت کتنا پیار کرتے ہیں مارے ساتھ تاکہ 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 تاکہ